ایک انساری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بولا کے لے جاتے حضور اس کے پاس تشریف رکھتے پھر اس کی بہت واقعہ ہوتی پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی پھر جنازہ ہوتا قبر میں اتارتے پھر حضور آتے یہ ابتدائی دور کی بات ہے لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو صحابہ نے آپس میں تیع کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے پھر جنازے کا بتاتے پھر اور کار نبوت کی ہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے تیع کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی جوکٹ پہ لے آئیں گے اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے یہ باب البقی سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے جنت البقی کے درمیان جو جگہ ہے یہاں لاکے جنازہ رکھا جاتا ہو حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے تو پھر جنازہ لائے جاتا اور حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور حجرہ انور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے تو یہ ابتدا کی بات ہے تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے تو وہ انساری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے صدحانے بیٹھے تھے تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آئے روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرما اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا یہ میرا غلام ہے تو اسرائیل نے جو جواب دیا میرے والد اگرامی جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا کررے اے ناکا حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں صرف اس کے ساتھ نہیں آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا اس کے ساتھ نرمی کروں گا تو حضور کا رخِ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے اس وقت حضور کے جہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجوئی کامیاب ہو گئی اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے کاروبار بھی ہیں بچے بھی ہیں بچوں کے مسائل بھی ہیں بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو رازی کرنا ہے میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ رازی ہو جائے ہمارے باطن ستھرے کر دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے حسد سے حقت سے بغض سے کینے سے نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے یہ دعا کیجئے گا اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشتخاق کسی کام آ جائے اس کا کوئی مقصد ہو ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے وہ کیا کہا تھا اکبر علا بادی نے کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یہ زندگی کا مقصد تو نہیں یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق کا کٹھا کرتی ہے خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے کسی کو ذرہ بھی نہیں دیتی اور یہی کام انسان کا ہو صبح کام پہ نکل گیا شام آ گیا سو گیا چلا گیا تو پھر کیا پائداشتہ فلمغلوقات کا ایک ہے تو یہ دعا کریں اللہ اس مشتخاق سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لئے ہم مقصد کی زندگی گزاریں با مقصد ہماری حیات مستعار ہو اور وہ با مقصد تب ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزاروں میں انسانیت کی خدمت کریں سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے انسان کی سب سے بڑی زورت ہدایت ہے تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے اللہ ہمیں توفیق دے اپنی پناہوں میں رکھے